خان صاحب الیکشن کمیشنر یہی والا تھا آپ کی پارٹی نے آنکھیں کھول کر الیکشن لڑا اور پنجاب آپ نے ون کر لیا ابھی اگر آپ کو بہت مجبوری میں اسی الیکشن کمیشنر کے نیچے جرنل الیکشن لڑنا پڑا تو کیا آپ لڑیں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ میں اس کے نیچے بالکل الیکشن نہیں لڑوں گا دیکھیں پہلے تو ہم کل اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں پورا من اتجاج اور میں دیکھ رہا تھا کہ نونی والے بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ جی الیکشن کمیشن کے بارے اتجاج ان کو بھول گیا کہ انہوں نے اسی الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے بھی اتجاج کیا ہوا ہے ہم پورا من اتجاج کر رہے ہیں ریڈ زون میں ہم بالکل نہیں آ رہے ہیں صرف ہمارے پارلیمنٹیرینز ڈیلیگیشن جائے گا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے دو پروینشل اسیمبلیز چار میں سے اس کے خلاف عدم اعتماد کر دیا انہوں نے ہمارے وکیل بھی جائیں گے لیکن جو باقی اتجاج ہوگا وہ وہاں نہیں ہوگا لیکن ہوگا ایک ایسا اتجاج کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے کہ آپ اور یہ کس طرح کی حکومت ہے یہ کس طرح کے لوگ ہے یہ کس طرح کی الیکشن کمیشن ہے کہ ایک جب تقریباً اسی فیصد جو قوم کو دو صوبے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے پر اعتماد نہیں ہے اور یہ اس کے بعد بھی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ساری الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے ایسی الیکشن نہیں ہوتے دیکھیں امران میں ایک قدم آگے چلا جاتا ہوں آج اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے جدر آج انہوں نے فسادی ہے جب سے انہوں نے سازش کی اور آکے یہاں انہوں نے ملک کا جتبائی مچائی ہے اور سوائے اپنے صرف ایک ہی کارنامہ کیا کہ اپنی جو گیارہ سو عرب روپے کی جو ان کے چوری کے کیسز تھے وہ سارے معاف کروائیں آج پتہ چلا ہے کہ جی پچاس کروڑ تک آپ چوری کر لیں لیکن پچاس کروڑ سے صرف اوپر زیادہ نہیں کریں گی یعنی یہ سوائے اس کے سوائے اس کے مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا ہے ہمارا ایکاڈومی آج ادھر پچا دی ہے نیچے جو جدھر پچا دی ہے کہ میں آج مجھے فکر ہے کہ ہماری نیشن سیکیورٹی کو خطرہ ہو گیا ہے ملک کی سلامتی کو خطرہ کیوں ہے کیونکہ آج آرمی چیف ٹیلی فون کر رہے امریکنوں کو کہ جی رب ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے دلوا دو ہمارا ملک مشکل میں ہے اس کا مطلب کہ جب آپ امریکنوں سے اس طرح کی ڈمانڈ آپ کا آرمی چیف کرے گا تو وہ واپس کچھ مانگیں بھی تو سے نہیں لیکن خبر آئی ہے کہ آرمی چیف کو وزیر آدم نے اجازت دی ہے آرمی چیف کو وزیر آدم نے اجازت دی تھی ہے فون کرنے کے لیے ویسے یہ اجازت چاہیے ہوتی ہے سر نہیں اس سے بھی بڑی بات پوائنٹ تو صرف یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ وزیر آدم کے اوپر تو کوئی اعتماد نہیں ہے تو اندر تو ویسی اعتماد نہیں ہے وہ تو الیکشنز میں آپ کو ریزلٹ نظر آ گیا ہے ان کے اوپر کسی پہ بھی اعتماد نہیں ہے ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے نہ ادھر اعتماد اور باہر آپ نے دیکھی لیا ہے کہ وہ کہہ رہے آرمی چیف بات کرے تو اگر ملک کو انہوں نے ادھر پچا دیا ہے سوال یہ ہے کہ اس سے سوائے صاف اور شفاف الیکشن کر کے نکالنا اور تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے اور تو آپ دلدل میں دستے جا رہے ہیں اور الیکشن نہیں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں صاف اور شفاف الیکشن ملک کا مسئلہ کیا ہے اس وقت جو ایکانومی ہے وہ ہماری گر رہی ہے ایکانومی کیوں گر رہی ہے کیونکہ مارکٹ کا اعتماد ہی اٹھ گیا ایکانومی سے اور وہ کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی پولٹیکلی ڈی سٹیبلائز کیا اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ میں نے سب کو میسج پچھا یہ نیوٹرلز کو بھی کہ ایک دفعہ یہ ہل گئی آپ کی اس وقت ایکانومی انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں کہ یہ ان چوروں سے نہیں سنبھالی جانی اب یہ حال ہے کہ جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکانومک سٹیبل نہیں ہونے لگی تو ایکانومک اس کا مطلب کہ نہ کسی نے انویسٹ کرنا ہے نہ کسی نے پیسے خرچ کرنا ہے نہ سرمایہ کاری ہونی ہے ایکانومی نے کنٹریکٹ کرتے رہے ہیں ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں مجھے ڈر یہ اب ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی ہیں اس کا مطلب کہ پاکستان تو کنٹریکٹ کرتے کرتے اور ہمیں زیادہ کرزے لینے پڑیں گے کیونکہ ہماری جب ہمارے ڈالر ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں گے کہ ریمیٹنس بھی کم اور ایکسپورٹس بھی کم اور اگر یا انڈسٹری نے بھی بند ہونا شروع ہو گیا تو ہم تو عذاب میں پھاس رہے ہیں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کانفیڈنس لانے کے لیے بزنس کا اور وہ ہے صاف اور شواف الیکشن تاکہ پانچ سال کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے اب یہی راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے خان صاحب ایک چھوٹا تھا بریک لے کے واپس آ رہا ہوں میں آپ نے چھے سے آٹھ ہفتے میں اعلی اشارہ دیا تھا کیوں اور نگران حکومت کتنا عرصہ چل سکتی یہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں امپارٹن ہے کوئک بریک ابھی آ رہا ہے ویلکم بیک ناظرین پاکستان تاریخ انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے خان صاحب 29 نومبر پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہوگا اس سال میں کیونکہ پاکستان کا جو سب سے امپارٹنٹ جو تائیناتی ہوتی ہے یا سب سے اہم کام پاکستان میں جو ہونا ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی تائیناتی ہوتی ہے یہ ہم سارے مانے یا نہ مانے سب سے اہم چیز پاکستان میں یہی ہوتی ہے اور اسی چیز کے اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں اب اگر آپ نے جو چھے سے آٹھ ہفتے میں کہا ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو سکتے ہیں تو پھر تو نگران حکومت ہوگی 29 نومبر کو تو آپ کے خیال میں آرمی چیف کی تائیناتی نگران حکومت میں ہو سکتی ہے یا نئی حکومت آرمی چیف کو تائینات کرے گی یا یہ والی حکومت آرمی چیف کو تائینات کرنے کے بعد کیا آپ کے دماغ میں مہپ کیا آپ کے دماغ میں دیکھیں عمران میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری قسم ہے کیا پاکستان کی بھی بہتری اس میں ہے کہ ہم آرمی چیف کی اپوائنٹ پر کے اوپر سارے ملک کو ہولڈ پر رکھتے ہیں اور ملک ادھر چلا جائے جہاں کسی کے بھی ہاتھ بچانے کے لیے رہ جائے نیشنل سیکیورٹی فوج نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکنومک سیکیورٹی جو ہم نے اپنے نیشنل جو پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے اگر آپ کی ایکنومک سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے اور سوویٹ یونین کا سب یہ مثال دیتے ہیں کہ وہ ان کی جیسی ایکانومی نیچے گئی ملٹوڑ گیا ہمارے لیے یہ بڑا خطرناک فیز ہے اب ہم نے کیا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا یا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے میرے خیال میں سب سے امپورٹن چیز اس وقت پاکستان ہے اور ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اور ادھر نہ پہنچ جائے جہاں کہتا ہوں سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا خان صاحب دیکھیں اس میں اب سب کی نظریں تو وہی پہ ہیں سوال پھر وہی آ جاتا ہے آپ پھر کب تک یا تو پندرہ اگست تک یا بیس اگست تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں نئی حکومت آئے آ کر آرمی چیف تائینات کرے یا پھر یہ والی حکومت تائینات کرے اور اس کے بعد پھر نگران حکومت بنے اور پھر الیکشن جا کے جنوری فروری میں ہو اب یعنی یہی دو آپشنگ ہیں نگران حکومت کیسے تائیناتی کر سکتی ہے اس سے زیادہ امپورٹن چیز ہے عمران کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب خود وہ ان کی پریزیڈنٹ مریم کہہ رہی ہے کہ لنگڑی لولی حکومت ہے ادھر سے نواز شریف وہ اس کے عجیب سے بیان آ رہے ہیں لیکن مجھے کچھ کہتا ہے کچھ لیکن وہ بھی گھبرائے ہوا ہے کہ ہم سارے نون لیگ نیچے جا رہی ہے درہ ہوا ہے شباز شریف اور آسف زرداری وہ دونوں درہ ہوئے الیکشن سے اب یہ سوچ لیں کہ اس سے آگے نا آرمی چیف کی پوائنٹمنٹ سے زیادہ بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ ان دو چوروں کے اپنی صرف درہ ہوئے الیکشن لڑنے سے اس کی وجہ سے کیا سارے ملک کو ہم نے نیچے لے جانا ہے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک ہی چیز جب نکال سکتی ہے الیکشن اس ملک میں سٹیبلیٹی لاسکتی ہے اور جو گورنٹ آئی پانچ سال کے لیے وہ ہی کر سکتی ہے جب ہمیں یہ پتہ ہے تو ہم کیوں نہیں یہ کر رہے ہیں میں تو یہ سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بجائے ہم یہ سوچیں کہ یہ نویمبر میں کیا ہوگا پہلے تو سوچیں ابھی کیا ہوگا ابھی ہم ہماری پوزیشن دن بر دن نیچے جا رہی ہے ہماری آپ اگر انڈسٹری جائیں جا کے فیصلہ باد میں دیکھیں ادھر پہلے آج سے چار پانچ بینے پہلے لیور نہیں ملتی تھی ٹیکسٹائل کے لیے آج فیکٹریہ بند ہو رہی ہیں اور جو حالات جو لوڈ شیڈنگ سے جو ہمارے زراعت کے اوپر اثر آنا پہلا ہے ہماری ساری ملک کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے گروتھ ریٹ جو ہے جو چھ پسنٹ پہ تھی وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈھائی پہ آ جائے گی ڈھائی کا مطلب یہاں بیروزگاری بڑھنے والی ہے سو ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ایک دفعہ ایک طرف بیروزگاری بڑھے گی ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے ہم نے اپنے لوگوں کو کتنے عذاب پہ ڈالنا ہے کہ ہم صرف کہ یہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں زرداری اور شباہ شریف جو صرف ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ ہار نہ جائے اور وہ ہار کی وجہ سے سارے ملک کو دعو پہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے